محمد اور آل محمد تو لے چونکہ ہی بھی انہاں دا اور صحابہی ادو لے جنہاں نہیں لیا کدہ نہ لیا سانو کی انہاں دی جنتے جلگے ویسے جنت دے سردار حسن اور حسین مولانے پاک رسول فرمائے حسن اور حسین جوانانے جنت دے سردار تو میرا بھائی صحابہی ادو جنت لینی ہے اسے ادو لینی ہے پاک رسول نے فرمائے یا علی انتا قسیم نار والجنت جنت اور جہنم نو تقسیم کرن اللہ مولا علی لال خان سنی مولوی پہا دے حسن اور حسین جوانانے جنت دے سردار انہاں دا بابا ہے لی انہاں پتران دے سردار رہے تے انہاں دے کل وفظہ لے جنت دے ہر دروازے تے جڑا کلمہ لکھے خلوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی ایتھ ہوتا ہے یہ سنی کتب موجود ہے پتہ نہیں کیسے بندے آگئیں انہاں دے چکرچ نہیں آنے ایسا شیعہ سنی بھائی بھائی ہے انہیں اعلان کر دیتا ہے ایسا بھی اعلان کر رہے ہیں سنیہ نے آگیا کہ شیعہ سارے بھائین مت آکھو شیعہ سنی جھگڑا یہ پرو کوئی آیا بدن جڑے رہل گئیں اسائیاں کیا سادے جی کو جڑے رہل گئیں جڑے سادے نہیں اور آپ نے تے اپنے بندے دی پہچان کرنی ہوئے تھا نبی نے فرما ہے جتے تُسا رلاب ہو پتہ نہ لگے سادہ کیڑے صحابہ کیا نا پاک رسول نو سائی ہونکے کرا او تا سارے پاک گیبت دیکھ لوتے ہیں دردار ہی رکھی گھلوتے ہیں پتہ نہیں لگ دا سادہ کیڑے تھے پراہ کیڑے فرمایا میرے بھیرہ آئلی دا ذکر کرو جڑا وٹیویں نباہ جو آپ کے باہر چھوڑا یا آئلی پہچانے مومن اور منافق دی مولا آئلی پہچانے جڑا مولا آئلی نال پیار کرے او مومنے جڑا وٹ رکھے او منافقے منافق ہو بھلا ہے جڑا سور تو یہ گھر لگ گیا اس تو یہ گھر چلا گیا تو میں تو انہوں نے سنائی کسیدہ میری یہ ایک گھردی میلے سے میں تہاں بھیلے نال آوئی نا یہ میرے بھائیو ہے اورنا شامیا کو شام دکھا چھوڑا جیہاں ہوئے سارا ایتھائی پتہ لگ نہیں ہوئی دا اور میں پڑھیں لگا جناب کمبر مولا آئلی علیہ السلام دا غلام ہائی شہزادہ مولا دی کریمی دی ٹھی اتھے مولا دا نوکر بن گیا آیا لڑن آئی مولا دے گھوڑی دی خدمت کریں دا ہی تے کسیدہ پڑھ دا ہی مولا آئلی دے اور حسنین دے آقا حسن علیہ السلام اور آقا حسین علیہ السلام ایک دن گھر تو بہرین جناب کمبر دی دید پہی اس کسیدہ پڑھے آمدینے میں آپ نے بھیرامہ کول اتھے پڑھ دا پہ آتھوارے کول جناب کمبر کسیدہ پڑھے آقے میں سنائی بھائی میں کدھ نہیں آکے جو میرنال دھیر بولو یا ہیک لاتے اکھڑو میں تو انتکلیف نہیں دینی جڑا کوئی توڑا دل آکے وہ بولی رکھ رہے ہیں یہ نہ دل آکے تا نہیں بول رہا اتھے کہیں مجبوری ہے دین ہے کوئی جبر ہے ان یہ بندہ ہیک آتھو تا کار بہتھا گزا کار کے ہون ہیک نہیں دو ہے ہوتا کار ہون بھائی تھاکے ہوں اٹھے کھلو ہون ہیک لاتے ہو بھائی کیوں بھائی یاہی لیہ در شہر علم دے دے چھکیے عرفان مکمل ہوتا ہے رہوہ در شہر علم دے دے چھکیے عرفان مکمل ہوتا ہے در داری لات بہاریت سلمان مکمل ہوتا ہے واہ واہ ربیاد علی دینشی میں ربیاد علی دینشی میں ایمان مکمل ہوتا ہے اللہ علی دانات آیا قرآن مکمل ہوتا ہے واہ 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 جنابت کمبار پہ پڑھ دے حسنہین ٹپا سوید ہاں علی دے لال تو ہلج پال جوڑی رب رلائی ہے علی دے لال تو ہلج پال جوڑی رب رلائی ہے علی دے لال تو ہلج پال جوڑی رب رلائی ہے ہاں اللہ تو ہلج پال جوڑی رب رلائی ہے ووواہ دے لال تو ہل جوڑی رب رلائی ہے آج تے دین دی پہلی میلے سے نا لازے تاہی سوڑ لگ، سن میں جو پانچ پانچ دہاری پڑھنی ہوں دیا تھکتہ تہنے ملنے علی دلال دوہل ج پانچ دہاری رنبرالہی ہے حال دلال جہلہ حال جوال را بلالا ہی ہیں اگلی گال سن دیو ہے توجہ بچڑا لگے سہنی نبی دی آل جوڑی را پر لائی ہے علی دیلہ میرا دل ہے اس علاقے بچے پر دے و دیوان گلی ہیں بھائی دے و دیوان تیا کھنا علی دیلہ اے جوڑی را پر لائی ہے اے جوڑی اپنی امری سیدہ دے کول آئی اما کل عید مدینہ دے لوگ بچے انو نمیہ پوشاکا پویسن سادیاں کتھن فرمایات درزی کول گل مکی نائدک کل باب ہویا جناب فیضہ پوچھے کون بارمواز اینا خیات الحسنین میں حسنین درزی آگیا جناب فیضہ نے ان پوشاکا وصول کی تھی گھارج داخل ہوئے منظر دیکھیں منظر پاک بطول دے سجے کے بیجری عورتہ بیٹھیاں نا ملے نا یہاں تے سلام کرے نا یہاں او صرف کلر ڈٹھا نا پوشاکا دا جناب فیضہ دے ہاتھا تے او اٹھی کھڑیاں ایک بہنوازن ایک کلر اس جہان تے تھا کوئی نہیں اچھا نہیں دی تھا اے پھر ٹور پہیاں پھر کپڑے نوہا تھلایا اے کپڑے ہی تھے کوئی نہیں نہیں دی تھا ہاں سلائی سلائی وے کوئی اے بھی نہیں دی تھی سیدہ دے پاسے روک پھر گیا پاک بطول دبا بی بی اے کتو دا در لیے اے کتو پر شاکلہ ہے ساڑی سمجھے جس گل نہیں آدھی مقدومہ فرمے دن میرے پترہ درزید ملیکہ تے حکومت وہاں سمجھ گئی ہیں ملیکت حکومت جناب جبریل دی اچھا یہ جبریل لائے جو لائے تو وہ اتھو نہیں لائے اتھو لائے اے حیران ہو گئی ہیں حسنین نے پوشاکا پائیاں دور کے نانے کولا ہے نانا اے دیکھو امڈی مانگا دی تھی ان پوشاکا سواری آئی تو اڈے کول لائنی ہے تے انہی لائنی ہے مدینہ چاہی ہو جائے کئی کول نہ ہو گئے تے مہارہ ہی ہو وین ساڑی سواری دیا مہارہ ہی ہو وین سرکار نے فرمایا آج ایسی سواری دیما کہنا تجھ کہنے نبی نوی نصیب نوی ہو تو سرکار مدینہ دے بچے آدھو نانا کہتھے ساری سواری آقا پہ فرمایا دینا میری مہارے جے جارے باوے سواری آپ بڑھ سامنے رہ رہ میں تے دروے کھڑا گیا حسنین پچھ دے نانا ساری سواری کے تھے آقا محمد مصطفیٰ فرمایا دینا میری مہارے جے جارے باوے سواری آپ بڑھ سامنے میری مہارے جے جارے باوے سواری آپ بڑھ سامنے جن زلفہ موڑ سو موڑ ویسا ان کا آر نہ کر سامنے جن زلفہ موڑ سو موڑ ویسا ان کا آر نہ کر سامنے سجا جی وہ روہ خوش ہے جوڑی را پر لائی آلے دیلا آلے دوہ لد پال جوڑی را پر لائی یاہلے یاہلے ہون دیکھنے سیاو تے بھاوے سنیو کہ تو انہوں گال ہو روے لگے تو میں نے کوئل پوچھ لیا ہے کیونکہ کچھ گال تا کرنی نہیں جی دا جواب نو پاک رسول نو ایتھے لکھو ہے لا الہ الا اللہ تے ایتھے لکھو ہے محمد الرسول ٹھیک ہے نا تو آر یہ دیکھنے دیکھنے ہوئے ہون ایتھے ہور کوئی آ سکدہ ہے اہل بہت تو علاوہ نہیں آ سکدہ جڑے برطن نہیں میک سکدے ہائے 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 اتھے بیٹن حسن مالا اتھے بیٹن حسین مالا اے والاہ خصتہ بہارہ بنائیا نانا ترو ہون سجے ہون خبے ہون اگے نانا انا دیا سواریاں بول دیا ساڈی بھی بولیں فرمایا دو وری فرمایا تری دفعہ جبریل آ گیا اللہ پیادے جہیک وری ہور بھولے نا تا جہنم بجھاونی پہنسی حلید دشمن کے وے سرسن اتھے سوارن حسنین اگو ایک بند آیا میں تو انہوں نہیں جاندہ راضی عباس دیکھا سمیں میں تو انہوں ڈٹو ہے کوئی نہیں اس چاہ کیا سوار چھوڑ کے تا کوئی سواری کے دی سونی آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا جے اگر تیرے موچو آج نکلوئیں دا سوار کے دی سونن تو صدہ جنتی ہو نہ سخت سن دیو نہ اشارے سمجھ دیو سرکار نے فرمایا اے زبان او دی مرزو بغیر نتک نہیں کر دی تے میں تن پیادہ یاد کر لائے تے پرامیدت سے جے کئی توفیق ملی تا سوار ہو میں اگر سوڑے سوڑی سوڑی لگ دی ہے آدل بندے بیٹھے ہو یاد آدل انساف کرنے اگر سوڑے سوڑے سوڑی لگ دی ہے دنیا ایسے ہسوا کرلی اس نہ سنگ دی ہے دنیا ایسے ہسوا راندی کرلی اس نہ سنگ دی ہے میں سوڑا انہا دینا اے جوڑی رب رلائی ہے حلی دیلا حالے کو ہے نجپان جوڑی رب رلائی ہے مولا رضا بادشاہ دا ایک ویڈیو ویرل ہوئی دی ہے اے جو عمران خان سارا وزیر آزم کی ہے نا مشہد تو اتھے ایک لولا لنگڑا بندہ مولا دی جاری نب کیا دے میں نو ٹھیک کر دے مولا میں نو ٹھیک کر دے اے ہو یا انتہ اللہ دی مرضی ہیں نا مدینہ علی سید اچھا او بندہ ہون بلکل تان دروستے او بول دائی ٹھیک ہے تے اپنے ہتھا پیرانال سارے آر ٹردہ پیہتے بھائی دا ودہ بندیا کہ کمال ہے بھئی مولا رضا کمال کی تے میں کہا تُسا ہیک ویک ہے اچھا کہیں بھی اکھی بھائی ہے بشویلا تو میں انہوں جڑا جواب دیتا ہے وہ کسیدہ ہے جہندہ دروازہ داروچ ایک سلوہ سچی گلے ہو مولا رضا جہندہ دروازہ داروشیفا سچی گلے مولا رضا جہندہ دروازہ داروشیفا جہندہ دروازہ داروشیفا مولا رضا تے بھائی آکے ہونو کر سچی گلے ہو مولا رضا سچی گلے ہو مولا رضا جہندہ دروازہ داروشیفا سنوہ بھائی سچی گلے ہو مولا رضا جہندہ پانٹان دیوکھری دوہا سچی گلے ہو مولا رضا جہندہ پانٹان دروازہ 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 د جیڑا ماں سو ماں کمدہ بھیرا سچی گلے او مولا رضا ہے جیڑا ماں سو ماں کمدہ بھیرا سچی گلے او مولا رضا ہے سو ماں کمدہ بھیرا سچی گلے او مولا رضا ہے انواق بارش آگئی واتوی چنگی گالے آگئے سے رول گئے ہیں خوش کیے نائی تک سائیں سید بنے مدین یہ چلا کیا ہی مولا رضا نے مسلح ویچھایا اتھائیں بارش شروع ہو گئی بارش بھیج کے بندے گھار آئے دربارش لوگا نال مخلوق نال بھریا دربار کئی آکھن بھا ہوا تکئی آکھن ہون ٹائم ہویا کھلو تا اتنی مدت کدی تا ہم نے بھی آئی ایک مکر اٹھیا وہ سا کہا رضا میں سبارش نو کوئی نو مندہ تیری دعا اگر کئی تیری دعا ہے تا جڑے اوہ کلین تے دھاگ نال شیر ہونے کھلو تے نا انا نوا کے شیر بن کے میں نو کھا بن جن تے بوٹی بوٹی کر دے ون چیر دے ون سرکار پر میں وات کوششی سرکار نے آکھا نہیں شیر بن جو صرف جٹھا ہے اس کلینہ لے پاسے دھاگیا لے شیر دے پاسے جٹھا ہے ہویا کہا بھئی شیر کھالے میں تو بہر آگے بھڑ کے جس مموزی دکھا رہوہ رہوہ میں کتاب بکھا سکدا جتھو میں پردہ پھیا بتا کہنوں مغال تو ہوئے کتاب بکھا سکدا ہویا کہا ہے شیر کھالے میں تو بہر آگے پھڑ کے جس مموزی دکھا گئے شیر کھالے میں تو بہر آگے پھڑ کے جس مموزی دکھا گئے سارے درباریاں نو ہلا گے سارے درباریاں نو ہلا گے لانتی تے تپرے وسابے جانور ہو کے مقدیم کا آگے جڑا جدوانگ موجد نمائے سچی گلے او مولا رضا ہے جڑا جدوانگ موجد نمائے سچی گلے او مولا رضا ہے کوئی جدوانگ موجد نمائے مہ بھین اندر بھین کے کالا کپڑا سکھا چاہ لے آسن تو اتھے بند سے بندے پشدن بھی یہ کپڑا کیا ہے تے سکھا کیا ہے یہ کیا ہے جڑے پشدن انہوں مدد سے آئے یہ کپڑا تے سکھا گواہ سدہ زمین امام رضا ہے رہو آباد رو یہ کپڑا تے سکھا گواہ یہ کپڑا تے سکھا گواہ یہ کپڑا تے سکھا گواہ سادہ دا میرے ماں میرا دا ہے یوں مشکل کرے ناکشا ہے دون فیصل ڈنسے اور کیا ہے سادے پالانویے پتا ہے سادے پالانویے پتا ہے جیندہ ہر حکم حکم خدا ہے سچی گلے او مولا رضا ہے جیندہ ہر حکم حکم خدا ہے سچی گلے او مولا رضا ہے اتیال پچھدہ حدیث دیروڑا تو انو اللہ نال پیار ہے جیندہ نہیں بولے کوئی نہیں اچھا حدیث پاک اے ہے کہ جہاں مشہد مولا دی زیارت کیتی ہو انہیں سمجھے میں عرشت ہوئے ہیں تو ادھے زیارت کرو انہیں گا لے نا یہاں گا لے بڑی گا لے وقت تو ساتھ میں مشورہ کر لیے تو ساتھ میں مشورہ دی ہو کا کا میں تو انو مشورہ دے ہو اے رو لے مکایئے مشورہ کر دینا چھوڑو دنیا تے اے دنیا کرو مشہد دی آج تو تیاری خبر دی چھوڑو دنیا تے اے دنیا تیاری چھوڑو دنیا تے دنیا تارے دیچی قسمت جاگائے دوارے گل کر ساتے کر سامیہ سنے اللہ دی مخلوق سارے جیندہ ذاکر او خود کبریاں سچی گلے او مولار شریکہ نو آگ لگ گئی 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 اگر سوزی پڑھائیں دیا ان سپی کا تو بغیر انہا دی توجہ ہوندی آئی زاکر دیر انتا سوزی نو حلاونا پہن دویا میں اگر بدلو آؤں ان سپی کا تو لگ گئے کتے اکی میں چوکھی بھائی چوکھی نوہ کتنا بھان بھول کے دا لگ گئی چھری کانو آگے لگ گئے آگے لگ گئے سنا لال خان مجمن ہوئے کھوندہ کھے جے جاگ دے ہوئے تا کتے لگی خم میں غدیر چھے غدیر چھکم 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 میں غدیر چھے بھاگ نبی دستاری اپنی رہائی بھیرا نو بدھا شری کانو آگے لگ گئے بھاگ نبی دستاری اپنی رہائی سن کے سن کے یہاں ہے ماں شاہ جی سن کے اعلان ولایت پر سر میدان خدید سن کے اعلان دلائت پر سر میدان خدید لوگ کچھ ایسے جانے آپ بھی دھوان باقی ہے ایہاں شاہ جی دعا 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 مگی دعا مگی دعا مگی دعا مگی دعا مگی دوائیت مگی دن مگی دعا مگی دعا آدھا پیاں گار زخمی ہاتھ خیام دے پاچے آنکھے غربت دی تصویر تیڑا ویر ماسوما میں تو کھاس لیا ہے اور ملدے وزنی وزنی تیرے بسم اللہ کرا سیدہ راضی ہوئی آج ہر کدائی اچھا ملک وری پردہ پیاں آج ماسوما دے مسائب پڑھے ویسن میں ماسوما دے چھوٹے بھائی دا مسائب پڑھا جہن دی عمر چھے ماہ آئی ان دا لہنا پیا پڑھ دا جہ دا لائے پیا پیو دیا تلیا تو اکبر دا کام سنویرے کدی پتر کو ڈہدائے شہرے تگرم تے کدی خالی ہاتھ شاہر سوالے پتر جیوین یار آدھا پیاں کر زخمی ہاتھ خیام دے پاسے آکے غربت دی تصویرے تیڑا ویر ماسوما میں تھوکا سا لے آہے اور ملدے وزنے بشم اللہ عمر چھے ماہ باب دناہ حسین بادشاہ داڑے دناہ علی بادشاہ چاچا حسن بادشاہ اللہ اکبر غازی مولا میں اہلی اصر دی گل کر رہا انہوں تاریخ پڑھ کے دیکھے غازی مولا توی وڈا بہا دا رہی جدہ پیوہ کے منگ پانی وہ آدھن آپ منگے آدھا بابا میری غیرت اجازت نہیں دے دی میں بھی رہا دے کاتلاں کل پانی منگا سیدہ دہ دیمنا کوئی نینے ہجا تمام کرنی ہے بابا بولاند کر امام نے بولاند کیتا علیہ سر پانی منگیا میں پیندہ بابا نہیں پیندہ اوہ سچے اکبر دے باد کیا پیونے ہیوانہ دے گوڑیا زمین تے آ لگیا وڈیا وڈیا جرنیلہ کلو ہتھیا اور دھائے گئے ایک بہنوہ دنی آرے چوکھا پانی پیسی چھے میں نے دے دو دریہ آبان دے پہنے سوکوے سر بابا بول ہوایت دہ مسائب پر دہ پیندہ جڑی دعا مانگ سے پوری ہو سی اللہ ہو اکبر یا سیدہ میں اپنے کانے دعا مانگی تو ساپنے کانے مانگ لیو پوری ہوں دین اے جدو مسائب پڑیا وڈیا وڈیا ایلی اصر دی امہ پر دے جا وڈی اوہے سیدہ دی نو وہ تو کلی نہیں آ دی دھیر ساری ہیں بی بی آ دی پانی مانگے ہیں ایلی اصر فوج باگیوں میں لگ گئی عمر ابن ساد دے بچڑے مرن اس حرمیل نو سڑا ہے جلدی یا بطیاں سالہ دا عباس لہائی چھین مہینے دا ایلی آگے جنگ پہی ہر دی ہے حسین دا پتہ نو تیر مان اے دا میرے کل تا چھوٹا تیر ہی کوئی نہ میں تا تیری سارے اوہ لئی وڈا جڑے جنگ جھ گھوڑے نو مرین دے اے دا دیر نا لائے مطا ہک واری اور پانی چا مانگے جنگ ہر دی تیر مار ایتی بے دے نال گوڈی لائی ہے تیر کمان اچ رکھے ماں پر دے دے اندروں ڈٹھے دور کے اپنے خیمیں چاہیے پے کے علی صندوق کھولیے دیچو تیر کمان کڑھے آئے آدھی آج پتہ لگا بابے دا جج تیر کمان کیوں رکھے آئی آخری کناتے اندروں میڈی سینڈ گوڈی لائیے آدھی اصدر ہوشیار اے تیر میں تیرنو نہیں لگن دین دی میں تیرا کاتل پہلے مار لینے یا آلیا سینڈ بھر جائی دے سارتے ہاتھائیں بھر جائی جنگ نہ کریں اگر عورتہ تے جنگ جائز ہوں دی میں اکبر نہ مری بھر جائی دی تو امرال کیس دی دھی میں حیدر کرار دی دھی چپ کر کے تیر کمان رکھ چھوڑے اصغر ہوشیار سینڈ جنگ نہیں کرن دی دی اپنے ہی سیدہ تیر آپ جھلیں تیرے کاتل دا نشانہ کھلاتے یہ تیر تیر تیرے بابے دے سینے چلک سین آپ جھل ہرمیل تیر چھوڑے آئے علی ازار پیو دے ہتھا دو ٹھیکے تیر دے استقبال کی تے کتے تیر لگ گئے سجے کن کول کپے کن تو بہر نکل آئے شکر ہے جگو امام دا بازو آگی ہے بازو نہ ہو دا علی ازار ہرمیل دے تیر دے نالے لگا بن یہاں زمین ہلی لفظہ سننے بھائی تا جمل باس نے ایک لفظہ کے نہ بھولا نالا فرمایا پانی پی یہ ساڑے قدم ہے لیکن معاشر نو تین ضرورت وہ سی امتی مچی ہے علی ازاری ماں سو مہدہ بھی رہا ہے دیکھیں قسم چوال ہے جڑا کتاب بچ لکھے ہیں نا علی ازار تیر لگا نال رنہ نہیں مسکرائے مسکرائے کیوں ہیں وڈی زیارت کی تیئے لیکن دشمنہ اپنی نظر نال دیتھائے ایک بینو تانمار کیا دن ظالمو انو تیر چا مارے نے جنو اجے اے بھی پتا کوئی نہیں تیر لگ گیا تا روین دھائے یا حسین دھائے اوہ متواتر مسکرارے تیر جھل کے مسکرارے باروہ پی فرمین دے میرا سلام اس شہیتے جڑا سجیے کانتوں لائے کے خبے کانتا جبہ ہو گیا تیر لگ گئے پتا نہیں شہر کاؤں نے اس منظر کشی کی تیئے تیر دا لگنا اوہ آدھے جی میں پہلی رات دا چند چڑکے ایک لازے بیچ لہ ویندائے اندھے لہاندے بعد کہنا تدھے بیچ یک لگتے اندھے اوہ اندھے لہے پیا پیو دیا اوہ تلیاں توں ودا ماں تکو ہکے دے ودی پوچھ دیئے ماں تے خیامے بھی جو آہ آخری ویند بھائی آئے چانبے ماں مگ گئی مجلس آخری ویند امام پتا دا مو چمیا ازار مہ تیر کڈھنا رویں نہیں بابا ماں لگانے لے نیرنا کڈھانے لے کیوں روسا جو میں دے لے تیر کڈھ اے زانو تے انجھ الٹا سمجھے اے تیر اچھت پائے اجا حلین دے پائیں موسیقا 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 دے پوتری دادیہ نو پیارے ہوتن مہتے دیدو کے پاسے آلیمان